السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ قضا نماز پڑھنے کا وقت کیا ہے کئی لوگوں نے سوال کیا تھا کہ کیا فجر سے پہلے قضا نماز پڑھ سکتے ہیں فجر کی سنت سے پہلے یا فجر کی سنت کے بعد یا پھر فجر کی نماز کے بعد قضا نماز پڑھ سکتے ہیں یا نہیں پڑھ سکتے اور کب کب پڑھنا ممنوع ہے ناجائز ہے تو آج کی ویڈیو میں قضا نماز پڑھنے کے اوقات کے بارے میں بتائیں گے پوری ویڈیو مکمل ضرور دیکھئے قضا نماز آپ فجر سے پہلے بھی پڑھ سکتے ہیں چاہے سنت پڑھ کر پڑھیں یا پھر سنت سے پہلے قضا نماز پڑھ لیں زہر کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں کسی بھی وقت آپ فجر قضا نماز آپ پڑھ سکتے ہیں چاہے اثر سے پہلے پڑھیں مغرب کے بعد پڑھیں کسی بھی وقت قضا نماز پڑھ سکتے ہیں سوائے تین وقتوں کے جن کو اوقات مکروحہ کہا جاتا ہے وہ تین وقت جو مکروح وقت ہے وہ کون کون سا وقت ہے وہ ضرور آپ ذہن میں رکھیں ایک وقت تو سورج طلوع ہونے کا وقت ہے یعنی جب سورج نکل رہا ہو اس وقت سے لے کر کے اشراق کے وقت تک یعنی ٹھیک بیس منٹ تک کا کم از کم وقت رہتا ہے سورج نکلنے سے بیس منٹ بعد تک یہ وقت مکروح وقت ہے اس وقت جو ہے آپ قضا نماز یا پھر نفر نماز یہ دونوں نہیں پڑھ سکتے یہ مکروح وقت ہے اس وقت نفر نماز پڑھنا ناجائز ہے اور قضا نماز بھی پڑھنا نہیں چاہیے دوسرا وقت ہے دو پہر اس وقت جب سورج ٹھیک آپ کے سر کے اوپر ہو اس وقت سے پانچ منٹ پہلے اور پانچ منٹ بعد یہ وقت جو ہے استوائے شم سے اس کو کہا جاتا ہے اس وقت یہ وقت بھی مکروح وقت ہے اس وقت بھی نفر نماز پڑھنا جائز نہیں ہے اور اس وقت قضا نماز بھی نہیں پڑھنا چاہیے تیسرا مکروح وقت ہے تیسرا مکروح وقت ہے اثر کے بعد سے غروب شم سے تک یعنی جب اثر کے بعد جب سورج زرد پڑھ جائے اس وقت سے لے کر کے سورج ڈوبنے تک یہ وقت مکروح وقت ہے اس وقت بھی نفر نماز پڑھنا جائز نہیں ہے اور قضا نماز بھی نہیں پڑھنا چاہیے اب اس مسئلہ کو تھوڑا سا اچھے سے سمجھئے کہ اگر کوئی شخص فجر کے بعد قضا نماز پڑھ رہا ہے لوگوں کے سامنے میں تو جائز نہیں اس لیے کہ فجر کے بعد کوئی نفر نماز نہیں ہے اب اگر وہ فجر کے بعد لوگوں کے سامنے میں قضا نماز پڑھے گا تو لوگ یہ سوچیں گے کہ ابھی تو کوئی نفر نماز نہیں ہے کوئی سنت نماز بھی نہیں ہے تو ضرور ہے کہ یہ قضا نماز پڑھ رہا ہوگا اور قضا نماز کا قضا ہونا یہ ایک عیب ہے جس پر اللہ نے پردہ ڈالا ہوا ہے تو جس عیب پر اللہ نے پردہ ڈالا ہے اس عیب سے پردہ ہٹانا اللہ کے ڈالے ہوئے پردے کو چاک کرنا نہیں چاہیے اور ایسے مکرو وقت میں جس وقت نفر نماز پڑھنا جائز نہیں ہے یا پھر کوئی سنت نماز نہیں ہے اس وقت اگر کوئی نماز قضا نماز پڑھتا ہے لوگوں کے سامنے میں جیسے اگر ٹھیک دوپہر کے وقت اگر کوئی قضا نماز پڑھ رہا ہوگا یا پھر سورج غروب ہونے کے وقت کوئی اگر قضا نماز پڑھ رہا ہوگا لوگوں کے سامنے میں تو ظاہر ہے لوگ سوچیں گے کہ ابھی کوئی نفر نماز نہیں ہے تو ظاہر ہے کہ یہ قضا نماز پڑھ رہا ہے تو یہ عیب جو ایک قضا نماز کی شکل میں ہے لوگوں کے سامنے ظاہر ہو جائے گا جس پر اللہ نے پردہ ڈالا ہوا تھا اور اللہ کے ڈالے ہوئے پردے کو آپ نے چاک کر دیا تو یہ نامناسب ہے اسی لیے ایسے وقت میں جو مکروح وقت ہے جن وقتوں میں نفر نماز پڑھنا جائز نہیں ہے ان وقتوں میں قضا نماز پڑھنا لوگوں کے سامنے میں جائز نہیں ہے ہاں اگر آپ ایسی جگہ ایسے وقت میں نماز پڑھ رہے ہیں یعنی کہ فجر کے بعد سن فجر کے بعد اگر قضا نماز پڑھ رہے ہیں یا پھر اثر کے بعد قضا نماز پڑھ رہے ہیں ایسی جگہ پر جہاں کوئی نہ دیکھ رہا ہو تو پڑھ سکتے ہیں لیکن پھر بھی ایسے وقت میں نماز قضا نماز پڑھنے سے بچنا چاہیے امید ہو امید ہے کہ آپ حضرات کو یہ مسئلہ واضح طور پر سمجھ میں آ گیا ہوگا کوئی اگر اس تعلق سے یا پھر کسی اور دینی مسائل کے بارے میں کوئی سوال ہو کمینڈ بوکس میں آپ پوچھئے انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں اس کا جواب ضرور دینے کی کوشش کریں گے خدا حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ